نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مورنگ کوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ ہم حاضر آپ کے سامنے دیش کے بڑے اقبار لیے ان کی ایکسکلوزیف خبریں لیے اور ساتھی ساتھ تمام ہیڈ لائنز لیے دیش بھر میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے چناؤں میں کیا چل رہا ہے سیاست میں کیا چل رہا ہے کھیل کے میدان میں کیا چل رہا ہے اور کرائم میں کیا کچھ چل رہا ہے تمام بڑی کوریج آپ کے سامنے ہم لے کرائے ہیں اس چھوٹے سے بلٹن کے ذریعے اگر آپ نے پچھلے چوبیس گھنٹے سے ٹی وی چینل نہیں دیکھے اور خبروں سے آپ انجان ہے تو یہ بلٹن دیکھ لیجئے آپ قریب قریب سبھی بڑی خبروں سے روبرو ہو جائیں گے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہندو سان ڈائمز کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر آج بھارت کے لیے سمبان کا دن ہے in an orbit of its own 104 سٹلائٹس in 90 minutes will be launch india space agency isro is set to create a world record today by launching 104 سٹلائٹس in one go using the PSLV C-37 isro آج رچے گا اتحاس چھوڑے گا 17 104 سٹلائٹ اور بنا دے گا world record منگلوار صبح ساڑھے پانچ بجے launch کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور بدھوار صبح 9 بج کر 28 منٹ پر شریحری کوٹہ space center سے آج 17 104 سٹلائٹ launch کی جائیں گی حال کے دور کی کئی کامیابیوں کے بعد اس رو آج ایک اور بڑا ریکارڈ قائم کرنے جا رہا ہے صبح 9 بج کر 28 منٹ پر شریحری کوٹہ space center سے ایک ہی راکیٹ سے انترکش میں 104 سٹلائٹ چھوڑی جائیں گی ان میں سے 101 ودیشی ہیں اور 3 بھارتے سٹلائٹ ہیں اس launch کے لیے منگلوار صبح ساڑھے پانچ بجے الٹی گنتی شروع کی گئی ہے اس سبھی سٹلائٹ کو پی ایس ایلوی سی تھرٹی سیون کی مدد سے چھوڑا جائے گا انترکش میں بھارت کا یہ 49 بڑا مشن ہوگا تو بھارت کیلئے کہہ سکتے کہ گورف شالی چھڑ ہوگا ایک بڑی بات ہوگی کیونکہ اس سے پہلے قریب 40 سٹلائٹ صرف رشیہ نے ایک ساتھ چھوڑی تھی جبکی بھارت آج سبھی بڑے ریکارڈ دھست کر دے گا اور ایک ساتھ انترکش میں آج اتحاس رچے گا تو ساڑھے نو بجے آپ جہاں بھی ہوں اپنے ٹی وی چینل کے سامنے ضرور بیٹھ جائیں کیونکہ ایسے شن زندگی میں بار بار نہیں آتے اور آج بھارت کو اتحاس رچتے ہوئے دیکھیں اور اس کا حصہ بنے یہ یادگار شاید ہمیشہ کے لیے اپنے کے دماغ میں قید ہو جائے گی کیونکہ آج بڑا شن ہے دا ٹائمز آف انڈیا کی بات کریں سپریم کورٹ سینڈ ششی کلا ٹو جیل پارٹی ایم ایل ایز فری ٹو پلے نیو تمیل نارڈو نمبر گیم بات کرتے ہیں تمیل نارڈو کی سیاست کی جس میں کل بڑا بھوچال آ گیا ششی کلا کو چار سال کی جیل ہو گئی فیصلے کا دن رہا منگلوار سپریم کورٹ نے آئے سے ادھگ سمپتی ماملے میں ایک بڑا فیصلہ سنا دیا ہے انہ درمک یعنی کی اے آئی اے ڈی ایم کے کی مہا سچیو تمیل نارڈو کی سی ایم نہیں بن سکیں گی اب ششی کلا اب انہیں جانا ہوگا جیل تو ششی کلا کا کریئر کہہ سکتے ہیں کی ختم ہو چکا ہے ششی کلا کے پاس سب وکلپ نہیں بچے ہیں اب صرف انہیں جیل جانا ہوگا بڑی بات یہ ہے کہ اگر ششی کلا جیل جائیں گی ان کا کریئر ختم ہو جائے گا کوٹ نے چار بڑے فیصلے سنائے ہیں کل جس میں کہا گیا ہے کہ ششی کلا کو چار سال کی جیل ہوگی وہ سی ایم نہیں بن پائیں گی دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ دس کروڑ کر ان پر جنمانہ لگایا گیا ہے فروڈ کی ریکاوری کے لیے آئیسے آدھی سمپتی جو انہوں نے جھٹائی ہے اس کے ریکاوری کے لیے سو کروڑ کی ان کی سمپتی نیلام کی جائے گی اور چوتھا سب سے بڑا فیصلہ یہ کہ انہیں دس سال تک کوئی بھی الیکشن لڑنے یا پبلک آفیسز میں جانے کی دخل اندازی کرنے کی کہیں بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی مطلب دس سال تک اب کوئی چنام نہیں لڑ پائیں گے سیاست سے پوری طرح سے دوری بنائے رکھیں گی تو بڑا فیصلہ ہے ششکالہ کا بہت ممکن ہے کہ ششکالہ آج سرینڈر کر دیں کیونکہ کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ اب جیل جانے کے علاوہ کوئی وکلپ ہی نہیں بچا ہے تو ششکالہ چھے مہینے کی جیل پہلے ہی کار چکی ہے اور اب ساڑھے تین سال کی جیل انہیں اور کارٹنی ہوگی فور ایئر ٹرم ٹین کروڑ فائن بیئر ٹرم پبلک آفیس فور ٹین ایئر سے اب آپ کو کچھ اور چیزیں بتائیں تو جیاز ایسی سول فور ہنڈرڈ کروڑ فائن جیل ایلیتہ کی سببتی بیچی جائے گی سو روپے کے فائن کے لیے ججز ٹرکس فور میٹ ٹو سیل ششی پیٹ ششی کلا کے بھاگی کو قید کرنے کے لیے ججو نے صرف چار منٹ کا سمیل لیا اماز نی سپور او پی ایس جیل علیتہ کی جو بھتی جی ہیں انہوں نے اوپ نیر سیلوم کا سمرثن کیا اور ششی امرجز پرم ریزورٹ لیٹ نائٹ جس ریزورٹ میں تمام ودای کو رکھا گیا تھا وہاں سے ششی کلا کل دیر رات نکل گئی ہر سی ایم ہر بننے کے سپنے چور ہو گئے شی پکس لائل سٹک ٹو سٹک کلیم اے آئی ای ڈی ایم کی کمان سبھال وہیں پنی سوامی کو ایک نیا ودایق دل کا نیتہ بنا دیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ششی کلا کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں پلانی سامی کو ودایق دل کا نیتہ چنوا ہے کہ ان کی گیر موجودگی میں پارٹی کی کمان وہی سمال لیں گے اور کہا جا جا رہا ہے کہ پلانی سامی ششی کلا کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں کیونکہ کل کا دن فیصلوں کا دن تھا کل دیش بھر میں کئی عدالتوں نے بڑے فیصلے لیے ہیں ایک فیصلہ جہاں ششی کلا کو لے کر تھا تو وہی اب ایک فیصلہ سنایا ہائی کوٹ نے دلی نرسری سکول کے ایڈمیشن کو لے کر یہ بھی آپ کو بتا دیں ہائی کوٹ سٹیکس نیبر ہود نرسری ایڈمیشن نرسری داخلے میں دوری کو پادتہ نہیں دی جائے گی ہائی کوٹ نے کہا ہے دو سو اٹھانوے نیجی سکول وں نے اپنی ادھی سوچنہ میں داخلے کے لیے نیبر ہود نیتی کو پرمک آدھار بتایا تھا آپ کو پورا بتاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے کیجری وال سرکار کا کہنا تھا کہ نیبر ہود نیتی ہم لاغو کریں گے یعنی ایک دائرہ فکس کر دیا تھا ہر بچے کا ایڈمیشن آپ ایک دائرے کا انترگت کر سکتے ہیں نیجی سکول میں کیونکہ وہ آپ کا نیبر ہود سکول ہے آپ کے پڑو سکول ہے تا کی بچوں کو زیادہ دھوڑ نہ جانا پڑے اور نیبر ہود جو سکول دائرے میں آتے ہیں اس علاقے میں آتے ہیں بچوں کا ایڈمیشن وہی ہوں لیکن ماباپ تھوڑے پریشان تھے کیونکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو نیبر ہود سکول ہوتا ہے وہ پسند کا نہیں ہوتا ماباپ کی وہ چاہتے ہے کہ دوسرے علاقے میں جا کر پڑے لیکن شکشہ اچھے گرہن کرے اس پر کل دلی ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ سنائے انہوں نے کہا لیبر ہود نیتی جو ہے وہ لاغو نہیں کی جائے گی جو اسکول جو ماباپ اپنے بچے کو کہیں بھی پڑھانا چاہتے ہیں دلی کے کسی بھی سرکار سکول میں ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں وہ اس کا دعویٰ کر سکتے اور ایڈمیشن دلا سکتے ہیں کیجری وال سرکار کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کی کل کیجری وال سرکار نے اپنا ریپورٹ کارڈ پیش کیا ہے دو سال دلی سرکار میں ہو گئے اور ریپورٹ کارڈ پیش کرتے ہوئے منیش علاوہ کل کیجری وال سرکار نے اپنی سواست کو لے کر بجلی اور پانی کو لے کر بھی جو ریپورٹ کارڈ پیش کیا ہے اس میں تمام اپنی کامیاب گنائی ہیں حالان کی جو کام ادھورے رہ گئے ہیں انہیں پاس سال کے اندر پورا کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے یہ کل کی بڑی خبر ہے بڑھتے آگے اور بات کرتے ہے تا انڈیان ایکسپریس کی خبر کی خبر تھوڑی سی دکھ بھری ہو سکتی ہے کیونکہ ایک بیڈ نیوز کے طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں میجر امانگ فور آرمی من کلڈ ان ٹو ان کاؤنٹر ان کشمیر ویلی کل کشمیر میں آتنکیوں سے مٹھ بیڑ میں میجر سمیت چار جوان شہید ہو گئے جمہ کشمیر میں منگلوار کو آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بیڑ میں ایک میجر اور تین جوان شہید ہو گئے ہیں باندی پورا اور کپوارا زلوں میں مٹھ بیڑ کی ان گھٹناوں کے دوران سرکشہ بلوں نے چار آتنکیوں کو بھی مار گرایا ہے باندی پورا اور کپوارا زلے میں آتنکیوں کے ساتھ مٹھ ہوئی جہاں سرکشہ کرمیوں نے جوابی کاروائی کی چار آتنکیوں کو مار گرایا ہے لیکن بڑی ایک دکھدائی بات یہ ہے کہ میجر اور چار جوان بھی ہمارے شرحید ہو گئے جہاں ہم نے آتنک واد پہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے وہیں کافی نقصان بھی ہوا ہے اور نقصان بھی ایسا جس کی ہم کبھی بھی پورتی نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں سیما پار سے آتنک واد کی تو کل ایک چالیس میٹر لمبی سرنگ بھی پائی گئی ہے سیما پر جو کی جس کا انٹری گیٹ پاکستان میں سیما پار ہے اور کشمیر میں نیچے راستے سے ہوتے ہوئے یہ سرنگ بھارت میں آکر نکالی گئی ہے کل گشت کے دوران سرکشہ کرمی جو ہیں جوان جو تھے انہوں نے گشت کے دوران دیکھا کہ جھاڑ فوس کے اندر کچھ لکڑی کے فٹے پائے گئے تھے جب ان فٹے کو اٹھایا گیا تو دیکھا گیا کہ چالیس میٹر لمبی سرنگ ہے جسے رات و رات پاکستان کے آتنکیوں نے بنا دیا ہے تاکہ وہ آسانی سے اس کچھ لگانا ہوگا اب بات کرتے ہیں ہندوستان کی اور بات کر لیتے ہیں یو پی کی سیاست کی تو آج یو پی کی سیاست کے لیے ایک بڑا دن ہے کیونکہ ای وی ایم میں آج بند ہو جائے گی دگجوں کی قسمت آج یو پی میں دوسرے چرن کا ویدان سباد چناؤ ہے اور سات سو اکیس امیدواروں کی قسمت داؤں پر لگی ہے اتر پردیش ویدان سباد چناؤ کے دوسرے چرن کے لیے بدوار یعنی آج متدان ہوگا یہ چرن متدان کے لحاظ سے سپا اور کانگریز گڑ بندن کے لیے خاص مانا جا رہا ہے کیونکہ آج جو چناؤ ہے وہ سپا کے گڑ میں ہے جہاں سپا ہمیشہ بڑی جیت درج کرتی ہے لیکن لوگوں کو سماج وادی پارٹی اور کانگریز کا ساتھ کتنا بھایا یہ آج دیکھ نہ ہوگا اترا کھن میں بھی جنتہ آج متدان کے ذریعے اپنے فیصلے کو ای وی ایم میں قید کرے گی کانگریز یہاں ستہ میں واپسی کرے گی یا پھر بی جے پی سرکار بنانے کا موقع ملے گا یہ متدان جس دن ریزلٹ آئیں گے اس دن پتا چل پائے گا لیکن یہ تصویریں آپ گوھر سے دیکھیں یہ دو تصویریں ایک طرف یو پی کی سیاست کا بیورہ دیا گیا ہے تو دوسری طرف اترا کھن میں بھی آج 69 سیٹوں پر متدان ہونا ہے ہری شراوت جو کی موجودہ مکہ منطری ہیں آج ان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہوگا کہ آج کے بعد وہ مکہ منطری رہیں گے دوبارہ سرکار بنا پائیں گے کانگریس کی سرکار لوٹ پائے گی اترا کھن میں یا پھر بی جے پی کو اس بار کئی بڑے نتاؤں کی قسمت داؤں پر لگی ہے جو سرکار کے بڑے چہرے تھے وہ سبھی میدان میں اترے ہوئے ہیں اور دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر جیت کس کی ہوگی رکھ کر دے پنجاب کے سریکہ اور بات کرتے ہے یو پی کی ایک اور بڑی خبر کی بھاج پا کا جب ریزلٹ آجائے گا اس کے بعد اگر ہمیں سمرتھن کی ضرور پڑی بھی تو بھی ہم بھاج پا سے ہاتھ نہیں ملائیں گے کیونکہ بھاج پا سے پوری طرح کنارہ کریں گے بڑی چیتاونی دی ہے بھاج پا سپریم وں فیلا رہی ہے پہلے چرن میں ہماری مضبوط استطی سے بوخلائی بھاج پا کا دعو یہ ہے اور بہمت نہیں ملا تو وپکش میں بیٹھنے کو ہم تیار رہیں گے لیکن بھاج پا سے ہاتھ بلکل بھی نہیں ملائیں گے بڑی بات کہی ہے کیونکہ آپ کو بتا دیں قیاس لگائے جا رہے تھے کہ سپا اور کانگریس نے آپس میں ہاتھ ملا لیا ہے چنان سے پہلے ہی گھڑ بندن ہو چکا ہے تو ادھر بی جی پی اکیلی پڑ گئی ہے تو قیاس لگائے جا رہے تھے کہ بہت ممکن ہے کہ چنان کے بعد یہ دونوں دل مل کر سرکار بنائیں تاکہ کانگریس اور سپا کو دھول چٹا سکیں کیونکہ بی جی پی کی دھروی روضی کانگریس اور بسپا کی دھروی روضی سپا تو دونوں پارٹی ہو سکتا ہے کہ بسپا اور بی جی پی مل کر سرکار بنائے چراف کے بعد لیکن مائیواتی نے صاف کر دیا ہے کہ وپکش میں بیٹھنے کو تیار ہے لیکن بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار کتے نہیں بنائیں گے دوسری بڑی خبر کا رکھ کرتے ہے پنجاب کیسری کی کی فلموں میں راسترگان بجانے پر درشکوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کوٹ نے کہا تھا میں موجود تمام درشکوں کو اس کے سمبان میں کھڑا ہونا پڑے گا یہ کھڑا ہونا انیواری ہوگا کل سپریم کوٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر راسترگان فلم کا حصہ ہے تو انیواری نہیں ہے کہ اس پر کھڑا ہوا جائے جیسے کی ہم آپ بھارت کا راسترگان بستہ ہے ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ پبلک کھڑی ہو کیونکہ اس وقت راسترگان جو ہے وہ فلم کا حصہ ہے تو آپ کو بتا دیں یہ لوگوں کا اپنا مت ہے کہ اس وقت وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور جن کا من نہیں ہے اس وقت وہ نہیں کھڑے ہوں گے یہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایک experience شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم دنگل پکچر دیکھنے گئے تو اس وقت ہم سب کھڑے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ ہال کے اندر موجود 90% دست تک اس وقت کھڑے ہو گئے تھے جب دنگل فلم کے اندر راست چکان چلائے گیا تو دیش کے سممان کی بات ہے اور ایسے میں کھڑا ہونا ہمارا نیتکتہ بنتی ہے آگے امرو جلہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تین طلاق ماملے کی تین طلاق کے صرف قانونی پہلو پر وچار کریں گے سپریم کوٹ نے منگل وار کو کہا کہ مسلم کے تین وہ مسلموں کے تین طلاق نگاہ حلالہ اور بہو ویوا پر صرف قانونی پہلو پر وچارج کرے گا مسلم شریعہ کے تحت طلاق پر عدالتوں کی نگرانی کی ضرورت ہے یا نہیں اس بارے میں شرس عدالت وچار نہیں کرے گی کیونکہ یہ ویدھانک ماملہ ہے تو کل کہہ سکتے ہے کہ تین طلاق ماملے پر سپریم کوٹ نے اپنا ایک بار پھر مت صاف کر دیا ہے کہ وہ صرف قانونی پہلو پر وچار کریں گے ان کے سمویدھان میں جو مسلموں کے ریتی رواز ہیں پرمپرائے ہیں ان کے اندر دخل دینے کی کوشش نہیں کریں گے صرف قانونی پہلو پر وچار کیا جائے گا کی یہ جو معاملہ ہے یہ کس دشا میں جا رہا ہے اور کس طرح ہے فیلحال آپ کو بتا نہیں کل کا دن بڑا فیصل دن رہا چاہے وہ ششی کلا کی بات ہو چاہے وہ راست گان کی بات ہو چاہے وہ تین طلاق کی بات ہو دیش کی کئی عدالت نے یہاں تک کی سپریم کورٹ نے کل کئی بڑے فیصل سنائے اور بات کرتے ہیں اسٹینڈ کے داموں میں پیچاسی فیزی تک گرا وٹ بیر میٹل اسٹینڈ کی قیمت اب ہوگی سات ہزار دو سو ساٹھ روپے سرکار نے دل کی دھمنیوں میں لگنے والے اسٹینڈ کی قیمتوں میں بھاری کمی کی ہے نیشنل فارما سیوٹیکل پرائسنگ آثورٹی یعنی کی این پی پی ایک بیر میڈل اسٹینڈ کی قیمت سات ہزار دو سو ساٹ روپے اور ڈرگ ڈائل ہزار روپے سے لے دو لاکھ روپے تک کی قیمت میں ملتا ہے کیونکہ آپ کو بتانے کی دل کی بیماری لگتار بڑھ رہی ہے ایسے میں جب انجیوگرافی آپ کرانی جاتے ہیں ہلکا سا اگر معمولی سا بھی آپ کو سٹوک آجاتا ہے ہرٹ میں یا پھر کی قیمتیں اتنی زیادہ تھی کہ گریب آدمی کے پس سے باہر تھی دو لاکھ تک اسٹنٹ بکرہتے مارکٹ میں پچیس ہزار کے اسٹنٹ سے لے کر دو لاکھ تک کی قیمت کے اسٹنٹ مارکٹ میں موجود تھے ایسے میں جو گریب آدمی ہے وہ دل کی بیماریوں سے کافی پریشان تھا اور مرنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی وکلپ نہیں بچا تھا ایسے میں کین سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے اور اسٹنٹ کی قیمت کو 85 فیزی تک گھٹا دیا ہے ایسے میں اسٹنٹ کے دام سات ہزار روپے بہض ہو گئے ہیں تو آپ کم کیمتوں پہ اچھا سٹنٹ خرید کر اپنی جان بچا سکتے ہیں یہ تمام بڑی خبر تھی جو ہم نے آپ کو دکھائی اکھبار نے کیا کچھ خبر اکھبار کی سرکیوں میں چھائی رہی چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ ہوا یہ آپ نے اس چھوٹے س بلٹن کے ذریعے دیکھ لیا تو فیلال آج خبر میں بس اتنا ہی کل پھر اس وقت حاضر ہوں گے آپ کے سامنے کچھ اور بڑی خبر کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ